ہلو دوستو ایک نیو اینیمی بینش فرم دی ہیڈوز پارٹی کے سیزن ٹو کے اپیسوڈ ڈیٹ کے ہندس پرنیشن میں تم لوگوں کا سواگت ہے اگر تم اس چینل پر نئے ہو اور تم کو یہ اینیمی پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینے اس کے باقی کے اپیسوڈ اور ایسے ہی بہت ساری اینیمی کے لیے اگر تم سبھی اس کے نیچے 30 کامنس کر دیتے ہیں تو میں اس کا اگلے پیسوڈ بہت ہی جلدی لاؤں گا تو گائیز ضرور سے 30 کامنس ضرور سے کمپلیٹ کر دینا کہانے کے شروعات میں جو وین تھا ماؤنٹین جائن سے لڑا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تم ہی آخری ماؤنٹین جائن بچے ہو اگر تم ختم ہو جائے گا تو سب ختم ہو جائے گا تب ہی جو جائن تھا کہہ رہا تھا تم ہم با کیوں ختم کر رہے ہو تب ہی جو وین تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ تمہارے ریلیسننس کی بجے سے جس کے بجے سے تم پیپلس کو پر حملہ نہیں کر رہے اور تم لوڈ ڈیمیس کے ویل کو فالو نہیں کر رہے اسی لئے تم کو ختم ہونا ہوگا تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں جو جائن تھا پوچھتا ہے تم کون ہو تب ہی وین کہتا ہے میں ہوں وین تھا ہیرو جو دیمنز کو ختم کرتا ہے تب ہی وین اپنے سوٹ کے مدد سے جائن تھا اس کا سرگار دیتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں جو فیری تھا خوش ہونے لگتا ہے دوسری طرف جو تیسے تھی اکیری ہوتی ہے یہ جو وین ہے پورے طریقے سے کریزی ہے دوسری طرف رات کے سامنے وین کا جو میشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سب ہی لوگ ایک جگہ پہ کیمپنگ کرنے لگتے ہیں تب ہی اس تک پاس جو تیسے ہو آتا ہے کہ تم اکیلے ہو تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں جو تیسے ہو کہتے ہیں جو لو جو بھو پہ باہر گیا ہے تب ہی جو تیسے اسے ساتھ کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی جو تیسے ہو اس تک پاسٹ کے بانے باتیں کرنے لگتا رہا کہتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے تم پاسٹ میں کبھی بھی کھانا بننے میں بہت ہی اچھی نہیں تھی لیکن جو یہ سننے کے بعد اس تک کہتے ہیں لیکن آج میں بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے کھانا بننے کیونکہ مجھے ہیرو کو گائیٹ کرنا ہوگا اس کے ساتھ کافی جگہ پہ جانا ہوگا موسٹر ختم کرنے کے لئے اسی لئے مجھے اسکل تو سیکھنے ہی ہوگی تب ہی ہم دیکھ پا آتے ہیں اچانک سے تیسے ہو کہتی ہے جو ایل بات ہے تمہارے بارے ہم بہت ہی فکر کرتا ہے یہ سننے کے بعد جو اس تک کہنے لگتی کہ ایسا اچھے لیکن جو تیسے اس کی طرف دیکھنے لگتے جس کے وجہ سے جو اس تا ہے وہ ایمبریس ہوتی ہے اور کہتی ہے ہمیں اندر جا رہی ہو پانی پینے کے لئے تب ہی وہ ایمبریسنگ سیچویشن سے نکل جاتی ہے دوسری طرف جو ایل بات ہے اپنے ویکیشن پہ ریت اور روتی کے ساتھ آ جاتے ہیں ایک ہوتیل میں کھانا کھانے کے لئے تب ہی جو مینیجر تھا ان کے لئے کھانا لاتا ہے یہ دیکھنے پاس تب ہی خوش ہونے لگتے ہیں تب ہی جسے ریت کھاتی ہے اس کا جو فلیور ہے بہت ہی سپائیسی ہے مجھے پسند آیا دوسری طرف جو ریڈ ہے روتی وہ بھی کھانے لگتے ہیں تب ہی آچانک سے جو مینیجر تھا وہ دیکھ پا تھے ان کے ویلیجز کے اوپر سے کافی سارے ڈرائگونز جا رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے جو ویلیجز سے باتیں کرنے لگتے ہیں یہ تو بہت ہی ریار ہے کافی سارے ڈرائگونز آ رہے ہیں دوسری طرف وین کو ہم دیکھ پا تھے بوٹ کے اوپر فیڑی کینگ کے شیلڈ کے ساتھ بھی اس کے پاس اس تاعتیر کہتی ہے اور کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کا پاور جو ایویل اسے ڈسٹرائی کرنے کے لیے ہو دوسری طرف ہم دیکھ پا تھے زولٹین میں زولٹین کا میر تھا ہیرو وین کے سواگت کے لیے جو پارٹی تھا اس کا انتظام کیا ہوتا ہے تب جو زولٹین کے پیپل تھے اس پارٹی کو صحیح سے اورگنائز کرنے کے لیے جو مدد کرنے لگتے ہیں اس پارٹی میں لیکن دوسری طرف کافی سارے پیپل جو پارٹی تو اسے انجائی کرتے ہیں اور اپنے بزنس کے بارے ہیں باتے گرنے لگتے ہیں دوسری طرف جو زولٹین کے بچے تھے اور وہ ٹانٹا تھا وہ ہیرو وین کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا ہوتا ہے وہ لاتا ہے پارٹی میں تب ہی جو ٹانٹا تو یاد کرنے لگتے ہیں ہیرو وین کے باتوں کو جہاں پہ اس نے کہا تھا جو بلیسنگ ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے تب ہی ہم دیکھ پا تھا تو ہاں پہ جو ہیرو وین تھا ہوا چاہتے ہیں لوگو اور ستا کے ساتھ تب ہی ہم دیکھ پا تھے جو لوگو تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کوئی ایرشی بھی ہم مل چکا ہے تب ہی ہم دیکھ پا تھے جو بیشپ تھا چرچ کا وہ کہنے لگتے ہیں ہمیں مل چکا ہے لیکن ہم نے اب لوگوں کے لیے جو پارٹی اس کا انتظام کیا ہے ہم دیکھ پا تھے سب ہی لوگ جو ہیرو وین کو کانگریشولیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہیرو تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس پارٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے اس پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سیچیویشن کو سنبھالنے کے لیے استہ آگیا آتی ہے اور کہتے ہیں ہم ایک مشن کو کر کے آئیں اسی لئے ہم تھک چکے ہیں اسی لئے ہم جانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے جو بھی کچھ کیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تب ہی جو میٹ تھا کہنے لگتے ہیں اگر آپ کو ہمارے کوئی پارٹی سے پاپلیم ہے یا پھر آپ کو کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو صحیح کا نہیں کوشش کریں گے ہیرو وین تب ہی ہم دیکھ پہتے ہیں جو ہیرو وین تھا کہہ رہے ہوتا ہے تم لوگ بہت ہی انیسیسری ہو یہ سننے کے بعد جتنے پیپل در سب ہی شانت ہو جاتے ہیں ہیرو وین کو دیکھنے لگتے ہیں اج جو ہیرو وین تھا سب ہی کے سامنے کہتا ہے میں اصل میں ایک ہیرو ہوں مجھے کوئی بھی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے میرا کام ہے صرف جو ڈیمن لارڈ ہے اسے ختم کرنا اور یہی لارڈ ڈیمیس چاہتے ہیں تب ہی جو تیسے تا یہ سننے کے بعد اپنے مند کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے جو وین ہے کیا باتیں کر رہا ہے لارڈ ڈیمیس کے بارے میں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے تب ہی جو چرچ کا آدمی تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ ہم کو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں ہم بھی لارڈ ڈیمیس میں مانتے ہیں لیکن جو ہیرو وین تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگ اگر دیکھ سکتے ہو جو زولٹین کا پی پھیلو کتنے آل سی ہے تب ہی جو ہیرو وینہ سابقی کے سامنے آتا ہے اپنے سوارٹ کو نکالتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے میں ہیرو ہوں جو ڈیمن لارڈ کے آنمی سے لڑوں گا جو ڈیمن لارڈ سے ختم کروں گا اسی لئے میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں تم لوگ میرا ساتھ لڑوں گے اور یہی سب چیزیں جو لارڈ ڈیمیس ساما ہے وہ چاہتے ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ کیونکہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ہم دیکھ پا تھا جو میر تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو ہمارے پاس ہمارا لینڈ ہے ہمارے فیملی ہے جسے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے ہم کسی ڈیمن آرمی سے نہیں لڑ سکتے سننے کے بعد جو وین تھا کہہ رہا ہوتا ہے جو تمہارا لینڈ ہے کسی کام کن ہے کسی ویلو نہیں ہے لارڈ ڈیمیس کے سامنے تو پھر میری بات سنو اور زولٹین کا جتنے بھی پیپل ہو میرے ساتھ چلے اور ڈیمن آرمی سے فائٹ کرنے کے لئے لیکن جو کوئی بھی اس بات سے نہیں مانتا دبی جو تیسے ہو وین سے کہہ تھا جو زولٹین کے پیپل ہے بہت ہی پیسفول پیپل ہے اسی لئے وہ کسی سے فائٹ نہیں کریں گے یہ سننے کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں تو وین تک کہہ رہا ہوتا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں زولٹین کا بیپل ان کو ایک ہتم کر دوں گا لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں جو ملٹان تھا اور جو ایسا تھی وہ آ جاتے ہیں وین کو روکنے کے لئے کہتے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں کوئی ہیرو کا کام نہیں تبھی جو مستان تھا اور جو ایسا تھا اس کو روکنے کے لئے جو فیری تھا وہ آ گیا جاتا ہے جو ہیرو وین جاتا ہے میں بھی ہوئی چاہتا ہوں تم اس کو نہیں روک سکتے ہم دیکھ پاتے ہیں تبھی جو فیری تھا اور ہیرو وین اپنی پاور کو ریلیس کرتے ہیں جس کے وجہ سے اس طرح مستان پیچھے چھکل دیا جاتے ہیں تبھی جو ایسا تھا لوجو بو سے کہہ رہا ہوتا ہے لوجو بو کیا تم وین کو روکنا نہیں چاہتے ہیں تبھی جو ہم دیکھ پاتے ہیں لوجو بو تھا کچھ نہیں کرتا کہتا ہے اس طرح سے اگر جو ہیرو وین کے ڈیپوٹیشن کے بیچ اگر کچھ آ رہا ہے اگر وہ چاہے تو ختم کر سکتا ہے مجھے اس میں کوئی بھی بابلم نہیں ہے ہم دیکھ پاتے ہیں جو تیسے تھا وہ تیار ہو جاتا ہے حملہ کرنے کے لئے لیکن جو فیری تھا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا ایسا تم نہ کرو تو ہی اچھا ہوگا تبھی جو ہیرو وین تھا سبھی کے سامنے جو فیری کنگ کا شیلت اسے نکالتا شو آف کرنے لگتا انہوں سبھی سے کہتا ہے تم سبھی لوگ دیکھیں سکتے ہو میرے ہینڈ میں کیا ہے اسی لئے میں تم سبھی سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو ڈیمن آرمی سے لڑنے کے لئے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ہیرو کو فالو کرنے کی تبھی ہیرو وین شیلت کی مدد سے مائنڈ کنٹرل مجھگ استعمال کرنے لگتا ہے لیکن تبھی ہم دیکھ پاتے ایران ڈیالا اسے پکر لیتی اور کہتی ہے تو میں سے کیسے کر سکتے ہیرو ہوتے ہو تم مائنڈ کنٹرل استعمال کر رہے ہیں ہوت پیپلز کے اوپار ہم دیکھ پاتے ہیں جو ہیرو وین تو کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے تم کوئی ویران ہو کہ جو مجھے روکنی کوشش کر رہے ہو تو ابھی جو ہیرو وین تھا اس کے آج سے نکال کے جو ایران ڈیالا اس کے اوپر حملہ کرتی ہے تو ایران ڈیالا وہ بھی تیار ہو جاتی ہے اور اپنی مجھے مجھے لگتے ہیں لیکن جو ایران ڈیالا تھی اسے پابلے مارڈے ہوتے ہیں اسی لئے جو ایستا تھی وہ حملہ کرنے کے لئے جاری ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں جو فیری تھا وہ ایستا ملٹون اور جو تیسے تھا ان لوگوں کو ایک بیڈیار میں کیت کر دیتی ہے پیپلز سے زولڈر کو بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں دوسری طرف جو وین تھا ایران ڈیالا کو ختم کرنے ہی والی ہوتی ہے لیکن اچانک سے جو دانان تھا ہیرو وین کو پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے کیکے منداز سے اسے دور فیک دیتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں جو دانان تھا وہ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ میں صحیح ہو ایران ڈیالا کہہ رہی ہوتی ہے میں صحیح ہوں تب ہی جو دانان تو سبل کر رہا ہوتا ہے جو ہیرو وین ہے اپنے اوپر ہیلنگ میجک استعمال نہیں کر رہا اس کے پاس تو ہیلنگ میجک ہے تب ہی جو ہیرو وین تھا اپنے جگہ سے اٹھتا ہے اور جو دانان تو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے رکھنے کوشش کر رہے ہو لگتا ہے تم بھی لوٹی سما کے ویول کے بیچ آ رہے ہو لگتا ہے مجھے تم کو ابھی ختم کرنا ہوگا تم ایک ویلین ہو تب ہی جو دانان تھا اور جو وین تھا لڑنے لگتے ہیں لیکن جو ہیرنڈالا ہے وہ دانان کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں جس کے وجہ سے جو دانان ہے اپنے پاور فول پانچ سے جو ہیرو وین تھا اسے مارتا ہے جس کے وجہ سے جو ہیرو وین تھا اسے بہت درد ہونے لگتا ہے لیکن ہیرو وین اپنے ریفلیکشن میجک کے مدد سے جو ڈیمیج تھا وہ پوری طریق سے دانان کو بھیج دیتا ہے جو ہیرو وین تھا کہہ رہا ہوا تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ہٹ کر سکتے ہو میرا میجک بہت ہی پاور فول ہے ہم دیکھ پاہتے ہیں جو دانان کے پاس ہیرنڈالا آتی ہے اور اپنے ہیلنگ میجک کے مدد سے ہیل کرنے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھ پاہتے ہیں ان دونوں کے فائٹ کے بیچ آسمان سے کافی سرے ڈرائکونز آ جاتے ہیں اور ان سبھی سے کہنے لگتے ہیں تم لوگوں نے ہمارے جو برادر ہے اس کو کل کیا ہے اور اس سے جو فیڈی کنگ کا شیلد تھا اسے چورا لیا ہے اسی لئے ہم سوالٹین کے پیپل کو ختم کر دیں گے بھی ہم دیکھ پاہتے ہیں جو درائکونز سے حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن جو ایرنڈالا ہے اپنی میجک کے مدد سے ان کے حملے کو ڈوکنے کوشش کر رہا ہوتا ہے جو ایرنڈالا تھی وہ کری ہوتی ہے میں زیادہ در تک ان درائکونز کو نہیں روک سکتی ہیں لیکن اچانک سے جو ہیرو وین تھا وہ حملہ کر دیتا ہے لیکن جو دنان تھا اسے پورٹیٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہم دیکھ پاہتے ہیں جو وین تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو روڈ ڈیمیز بھی چاہتے ہیں جو زول ٹین کے پیپل کو ختم ہو چاہیز وارڈ میں تبھی جو ہیرو وین تھا اپنے فائنل موف کے مدد سے سیرنڈر کو پر حملہ کرتی ہے ہم دیکھ پاہتے ہیں لیکن تبھی ہمارا پورٹیگنیس ریڈ ان کے بیچ آ جاتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے میں نے تم لوگوں کافی سارا ویٹ کر آیا تبھی ہم دیکھ پاہتے ہیں جو ریٹ تھا وہ ہیرو وین تھا وہ ہیرو وین تھا جو ہیرو وین تھا اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تبھی فائٹنگ کے بیچ جو پورٹیگنیس ریڈ ہے سپائنڈر کی مدد سے جو وین کا فیڈیگنگ کا شیلد اسے لے لیتا ہے جو وین تو کہہ رہا ہو تو میرا شیلد اٹھ حملہ کر دیتا ہے لیکن اس حملے سے جو پورٹیگنیس ریڈ ہو بچ جاتا ہے اور جو شیلد لے کے بھاگنے لگتا ہے لیکن جو ہمارا پورٹیگنیس ریڈ کافی دور آ جاتا ہے ہم دیکھ پا ہے کہ پورٹیگنیس ریڈ کا پیچھے کافی سارا ڈریکنز کرنے لگتے ہیں لیکن جو ریڈ ان سے کہتا ہے مجھے تم لوگوں سے نہیں لڑنا کیونکہ مجھے تم لوگوں کا جو فیڈ اگن کا شیلد تھا اسے واپس کرنا ہے تم لوگ ریزولٹ ان کے پیبل کو ہٹ مت کرو یہاں سے چلے جاؤ تبی جو ڈریکنز تھے وہ روٹی کے پاور کو محسوس کر پاتے ہیں تبی جو ڈریکنز تھے وہ کرے ہوتے ہیں جو شیلد تھا اس چیز کو ڈیمن لارڈ نے ہم کو دیا اس کا پورٹیٹ کرنے کے لیے اسی لئے ہمارا ہے یہ جو ڈریکنز سے ریٹ سے جو شیلد تھا اسے لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تبی جو ڈریکنز کے جانے کے بعد جو ہیرو وین تھا روٹیگنز ریٹ کو پڑ حملہ کار دیتا ہے اچانک سے لیکن جو روٹیگنز ریٹ تھا اس حملے سے بچ جاتا ہے تبی جو ریٹ کہتا ہے تمہارے جو سوارڈ مینشپ بہت بیکار ہے تبی جو وین تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو سوارڈ مینشپ ہے وہ کامن پیپل سکھیں گے میں نہیں کیونکہ میرے پاس لڈ ڈیمی ساما کا بلیسنگ ہے یہ سننے کے بعد جو ریٹ تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ تمہارے جو تنکنگ بہت بیکار ہے ہم دیکھ پاتے ہیں جو ہیرو وین تھا وہ کہہ رہا تھا تمہیں ایسا لگتا ہوگا لیکن جو لڈ ڈیمی سے وہ ہی فائنل ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں تبی ریٹ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے تم کیوں ہرنے والے ہو کیونکہ جو میری سسٹر ہے وہ آ چکی ہے تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں جو روٹی ہے وہ وین کے پیچھے آ جاتی ہے اور ایک ہی پانس سے جو ہیرو وین تھا اسے جنگل میں بھیج دیتی ہے جو ہیرو وین تھا وہ کہہ رہا ہوتا تم کون ہو لیکن جو روٹی تھی وہ کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کون ہوں ہم دیکھ پاتے ہیں جو روٹی ہے اور رید ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف جنگل کے اندر ہم دیکھ پاتے ہیں جو ہیرو وین تھا اس کا کھون بھیڑا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اب میں مرنے والی ہوں لیکن اچانک سے ہم دیکھ پاتے ہیں اس کے پاس جو فیری تھا لوجو بو اور اس سے وہ آ جاتے ہیں اور جو فیری تھی اپنی پاور کی مدد سے جو ہیرو وین تو اسے ہیل کر دیتا ہے تب ہی جو فیری تھی جو وین کو پکڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہیں کبھی بھی اکلہ نہیں چلوں گی وین لیکن دوسری طرف جو ہیرو وین تو سوچ رہا ہوتا ہے میں کیوں بچایا گیا کہ لوٹ ٹیمیس سامن مجھ سے کچھ چاہتے ہیں تب ہی جو وین تو کہہ رہا ہوتا لگتے ہیں لوٹ ٹیمیس سامن مجھ سے چاہتے ہیں میں ایک اصلی کا ہیرو بن کے دکھاؤ اور مجھے لگتے ہیں مجھے اصلی کا ہیرو بننے کے لئے مجھے لگتے ہیں ان دنوں کو ختم کرنا ہوگا اسی لئے میں ان دنوں کو ختم کر کے رہوں گا اگر تمہیں یہ نیمی پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کر لو ویڈیو کو ایک لائک کر دو کامنٹ بوکس میں کامنٹ کرو تب تک لئے بائی بائی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں